بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آپ نے پچھلی کتاب جو ہے منحاج العربیہ اول پارٹ ون پڑھا جس میں زیادہ تر میل کا ذکر تھا مذکر کا ذکر تھا آج سے آپ شروع کر رہے ہیں منحاج العربیہ الجزء الثانی یعنی دوسرا پارٹ تو منحاج العربیہ اول پڑھنے کے بعد دوم کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں اور پہلا درس جس کا نام ہے مؤنس اسمائے اشارہ یعنی ایسے اسم جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے تو جو اشارہ ہم کرتے ہیں وہ مذکر کے لیے حازہ اور زالکہ کے ذریعے سے کرتے ہیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مؤنس کے سلسلے میں کہ اگر ہمیں مؤنس کی طرف فیمیل کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے تو وہ ہم اشارہ کس لفظ کے ذریعے سے کریں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے حازہ اور زالکہ سمجھا اب ہم سمجھیں گے کہ مؤنس کی طرف اشارہ کیسے کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن لیسن نمبر ون تو تصویر بنی ہوئی ہے آپ اس کو اپنے نظر میں رکھیں اور لیسن کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں دو لفظ دیئے ہوئے ہیں ہازہی اور تلکہ ہازہی ہازہ کی جگہ پر اور تلکہ زالکہ کی جگہ پر یعنی ہازہی کا مطلب ہوا یہ اور تلکہ کا مطلب وہ لیکن یہاں یہ اشارہ جو ہے مؤنس کی طرف ہے ہازہی اور تلکہ کے ذریعے سے اور یہ دونوں دس اور دیٹ کے معنی میں ہیں ہازہی یعنی دس تلکہ یعنی دیٹ ہازہی بنتن یہ لڑکی ہے تلکہ تاویلتن وہ میز ہے دیکھیں آپ تصویر میں لڑکی بنی ہوئی ہے اور میز بھی ہے تلکہ تاویلتن وہ میز ہے ہازہی مبرعتن یہ قلم تراش ہے قلم تراش کو انگلیش میں شارپنر کہتے ہیں یعنی جس سے پینسل کی نوک بنائی جاتی ہے چھلا جاتا ہے تو ہازہی مبرعتن کہ یہ قلم تراش ہے یعنی شارپنر ہے تلکہ محایتن اور وہ اور کا ترجمہ یہاں نہیں ہے لیکن دوسرا جملہ ہے اس لئے میں نے اور کہا تلکہ محایتن وہ ربر ہے جس کو انگلیش میں ایریزر کہتے ہیں لکھاوٹ کو مٹانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو محایتن کہا جاتا ہے تلکہ محایتن وہ ایریزر ہے وہ ربر ہے ہازہی قرراستن یہ قرراستن یعنی کوپی ہے جس کو دوسرے لفظ میں دفتر بھی کہا جاتا ہے ہازہی قرراستن یہ کوپی ہے البنتو جالیستن جیسا کہ تصویر میں بنا ہے کہ لڑکی بیٹھی ہے البنتو جالیستن لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اتاویلتو سغیرتن میز چھوٹی ہے المبراتو جدیدن المبراتو جدیدن مبراتو ابھی اپنے پڑھا پیچھے کہ شوٹنر قلم تراش قلم تراش نیا ہے المحایتو مفیدتن اور ربر مفید ہے فائد مند ہے القرراستو ضروریتن قرراستو یعنی کوپی کوپی ضروری ہے ہازہی البنتو جمیلتن یہ لڑکی خوبصورت ہے لا قبیحتن بدصورت نہیں تلکت تعویلتو سغیرتن وہ میز چھوٹی ہے لا قبیرتن بڑی نہیں تلکل مبراتو جدیدتن وہ قلم تراش نیا ہے لا قدیمتن پرانا نہیں کلو شیئن فی حازر رسمی لیل بنتے کلو شیئن فی حازر رسمی اب دیکھیں یہاں حازہ کا استعمال ہوا ہے کیونکہ رسم جو ہے تصویر تصویر مذکر ہے اس لیے رسم کی مناسبت سے یہاں اس میں اشارہ حازہ لے کر آئے اب کہہ رہے ہیں کلو شیئن فی حازر رسمی اس تصویر میں جتنی بھی چیزیں ہیں کلو شیئن ہر چیز کس کے لیے ہے لیل بنتے لڑکی کے لیے ہے البنتو مشغولتن بالقراءتے لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے القراءتو لازمتن لے کلے بنتن اور پڑھنا ضروری ہے ہر ایک لڑکی کے لیے اور سیدھا ترجمہ کریں کہ پڑھنا ہر ایک لڑکی کے لیے لازم و ضروری ہے اب یہاں جس طریقے سے آپ نے فسٹ پارٹ پڑھا منحاج العربیہ کا پہلا پارٹ پہلی کتاب پڑھی آپ یہ دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں تو پیٹرن سیم ہے کہ یہاں بھی آپ کو کچھ سوالات ایسے دیے جائیں گے جن میں آپ کو اعراب لگانا ہوگا پنکچوئٹ کرنا ہوگا اس کو اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنا ہے جیسے اینہ تلکل بنتو اس طریقے سے لیمنیل مبرا یہ کوپی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے ترجمہ یعنی عربی بنانی ہے یہ کوپی ہے وہ ربر ہے یہ قلم تراش ہے وہ باغ ہے اب یہاں غور کرنا ہے کون سا مذکر استعمال ہوا ہے اگر مذکر ہے تو حازہ اور زالکہ کا استعمال کریں گے اور اگر مونس ہے تو حازی ہی اور تلکہ کا استعمال کریں گے یہ دھیان دے اور اس کا پورا ترجمہ کریں یہ مدرسہ ہے یہ میز ہے وہ کرسی ہے یہ دوات ہے وہ قلم ہے یہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے باغ خوبصورت ہے مدرسہ بڑا ہے گفتگو مفید ہے تعطیل قریب ہے چھٹی قریب ہے وہ باغ مشہور ہے میوہ لذیذ ہے یہ کوپی کس کی ہے یہ کوپی اس لڑکی کی ہے یہ قائدہ سہل ہے دعوت سنت ہے یہ سنت میٹھی ہے اب اس کے بعد مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو الحدیقتو لکھا ہوا ہے اب آگے کوئی ایک ایسا لفظ بطنہ لکھیں آپ کہ وہ فوراں جو ہے یہ جملہ مکمل ہو جائے الحدیقتو آگے جو بھی مناسب آپ سمجھیں المبرا تو جو مناسب سمجھیں تلکہ کے بعد آپ جو چاہیں لکھ لیں تو اب یہاں ایک لفظ لکھ کے جملے کو مکمل کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے اور یہ ایک پہلا درس ہوا اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس درس کو دوبارہ کئی بار سنیں اور پچھلی کتاب کو دیکھنے کے لیے منحاج العربیہ پارٹ ون نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے آپ اس پلیلسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملیں